دعای قنود پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے نہیں دعای قنود اگر بھول جائے اس کا کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے جزاک مولا نظم آپ کے پاس جی حضور ہے ہاں سمائیں زندگی بخش جان احمد ہے زندگی بخش جان احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جان احمد ہے لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستان کلام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑا اس سے بہتر غلام احمد ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے زندگی بخش جان احمد ہے جلدات مولا لدیفہ بھی آپ کا جی حضور ہے چھتا سنائیں ایک بچہ اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ امی امی میں کیسے بنا تو اس کی امی کہتی ہے کہ میں نے تھوڑی سی غاس پوس لے کے تو گھڑے میں دبا دی تھی تو جب کھولا تو اندر سے تم نکل آئے تو وہ بچہ بھی ایسی کرتا ہے غاس پوس لے کے تو گھڑے میں دبا دیتا ہے جب کھولتا ہے تو اندر سے منڈک نکلتے ہیں تو گھڑا آجاتا ہے کہتا ہے دل تو کرتا ہے تمہیں گولی مات دوں لیکن کیا کروں تم میری اولاد ہو